موسیقی 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 لَسِّيَ مَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ لُهِي وَارْبَعُنَا لِلْتُرَابِ مَقْدَمَ الْفِدَاءِ وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وَحَلُوا لُبْتَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَوْا قَوْلِ اما آباد و فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمال امتی انتظار الفرج صلوات ویسر محمد وعطی حضر داران سحید و شہدہ پہلی سفر کی شب لگ چکی ہے لٹا ہوا کاروان شام پہنچ چکا ہے بہرحال ہم اتنے ایام سے اتنے دنوں سے مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا اور یہ مصیبت اور یہ مشکلات جو اہلِ بیت پر ہیں بہرحال اس کو بیان کرنا ہے اس کو گریہ کرنا ہے اور اس واقعے کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف ایک سٹھ ہجری کا واقعہ نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ سید الشہدہ کیوں کربلا آئے کیوں اپنی اہلِ حرم کو لے کر کربلا آئے تھے انہوں نے عصیر ہونا تھا انہوں نے زندان میں جانا تھا مگر جو چیز پاکی رہے گی وہ خدا کا دین باقی رہنا چاہے ہماری بھی زندگی میں یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جب مجلس و عرادہ داری میں آتے ہیں سنتے ہیں قائم کرتے ہیں بربا کرتے ہیں اصل حدف خدا کا دین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا دین باقی رہے ہم رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہی امام کا بیغام ہے اجزانِ مہترہ اگر آج تین نہیں ہے تو پھر ہماری شاید محنتیں خدا کی بارگاہ میں ضائع نہ ہو جائے اور پوری دنیا اسی نظام پر اسی سسٹم پر چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہر دور میں میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال آج جو ہے وہ آخری مجلس ہے خدا انشاءاللہ زندگی دے توفیق دے کہ پھر آپ کی ترمیان میں حاضر ہوں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سگا اور جو آپ سننے آئے تھے شاید میں وہ آپ کو دے نہیں پایا اتنے دنوں تک اور خدا کرے کہ ہم اس توفیق عطا ہو کہ واقعا جو حق ہے اس کو ہم ادا کریں اور جو بیان کرنا چاہیے اس کو بیان کریں کیونکہ بعض اوقات ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے اطراف میں اپنی جان اپنی مال بہت ساری انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں لیکن کربلا سکھاتی یہ ہے کہ چاہے تمہاری گردنیں کٹ جائیں حق سے پیچھے نہیں ہے توفر ورنہ پھر کربلا پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں یہ پیغام ہے کربلا کا واضح پیغام ہے ورنہ امام بھی ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں کہیں بھی جا سکتے تھے امام امام کو کیا تھا انہوں کا مدینہ میں مدینہ میں انہوں نے کہا کہ بات مال لیں بیعت کر لیں ختم ہوگو بات نہیں ورنہ امام کے لئے کیا تھا امام کہیں بھی جا سکتے تھے امام نے کہا نہیں مسئلہ صرف ایک بیعت کا نہیں تھا مسئلہ بہت بڑا تھا عزیزان مہترم یہی بہرحال میں چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو بیان کیا کہ ہم اس پورے سینیریو کو سمجھیں ہم اس بڑے کینوس میں دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے یہ تب ہی سمجھ میں آئے گا جب کربلا واضح ہوگی کہ کربلا کیا تھی کربلا صرف یہ مارکہ نہیں ہے کہ امام جا رہے تھے کوفہ والوں کے پاس امام کو روک دیا امام کو شہید کر دیا اور نہیں کربلا یہ نہیں ہے عزیزان مہترم یہاں امام تک پہنچنے کے لیے انبیاء کی میند ہے ساری یعنی سارے انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے سارے انبیاء کا وارث ہے کیسے وارث ہے میں اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں دوسری طرف کون آیا ہے اس سسٹم کو سمجھیں جب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے زمانے کے امام کو نہیں سمجھ سکتے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس دور میں کڑے ہوئے ہیں بہت سنسیٹیف دور ہے بہت حساس ہے یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو اور مجھے امام سے دور کر سکتی ہے اور امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے ہماری غلطی امام منتظر ہے امام بلکل ایسے ہی ہے جیسے امام کو کربلا والوں نے کوفہ والوں نے بلا گیا خط لکھے اٹھارہ ہزار کہیں بارہ ہزار امام کو خط لکھے گئے خط لکھے گئے کہ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آج کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں اَلَجَل اَلَجَل کیا ہے خط تو ہے اور کیا ہے یہ آ جائیے آ جائیے جلدی آئیے جلدی آئیے کہاں آئے کس کے پاس آئے امام کس کے گھر آئے امام کس انجمن کے پاس امام آئے کس امام بارگاہ میں امام ہے ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری مجلس نہیں ہے تو ہم مجلس میں نہیں جاتے میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں اگر دوسری انجومن نے یہ کیا ہم بانی جائیں گے فلانے نے یہ کیا فلانے نے کسی نے کسی تنظیم نے پروگرام کیا ہم نہیں جائیں گے تو امام کہاں آئیں گے کہاں سوالیہ نشان ہے یہ آج کس امام کو بکار رہے ہیں کہاں آئے امام تیار ہیں ضرورت کے سیس کی ہے متحد ہونے کی اتحاد کی ضرورت دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ اسے اسلام سے دشمنی ہے وہ مسلمانوں کا اپس میں لڑا رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ بریلوی ہے اہلِ حدیث ہے دیو بند ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اسے کہاں آپس میں لڑیں مریں ایک دوسرے کو ماریں فنا ہو جائے دباہ کر دیں اپنے آپ اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا دوسری طرف دشمن اگر شیعہ کا ظاہر ہے تو اس کو کیا کہتا ہے شیعہ سے دشمن نہیں کرو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کونسی تنظیم کا ہے یہ ماتمی ہے یا ازادار ہے یہ نمازی ہے یا کون ہے یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے یہ مولائی ہے یا نہیں ہے اسے کوئی نہیں اسے کہلے شیعہ دشمن ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں تقسیم در تقسیم کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے خود کر رہے ہیں یا کوئی کروا رہا ہے بہت بابصیرت چاہیے علی کا شیعہ بے بصیرت نہیں ہو سکتا ظاہر ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے وہاں پر توڑا کیوں جا رہا ہے کیوں توڑا جا رہا ہے کون توڑا ہے حجزان مہدرم قرآن جعویدہ موجزہ ہے اور قیامت تک کے لئے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھی جو ہوتی رہی قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بھارال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر لیکن بھارال آپ کے آزانِ عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سنیریو کو سمجھے دنیا میں وہ کیا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوہ کرتے ہیں نجوہ کسے کہتے ہیں سرگوشی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں یعنی کس کو رسول سے کہا جا رہا ہے رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں یہ جو پلیننگیں کرنے والے ہیں یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں میں ہوں اگر یہ پانچ ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں یعنی کیا یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقع ہوں ساری سرگوشیوں سے اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتانی دیتے تھے کہ یا رسول اللہ کو حدیث کیا ہی وئی آگئی یہ وہاں پر آپ کی لیے پلاننگ کر کے بیٹے ہوئے ہیں تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا کیوں کیونکہ رسول نے کہا جانے دو جانے دو جانے دو عزیز علی مہترم کون لوگ تھے یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی ہیں یہ تب ہی نازل ہوئی ہیں نا کہ جو ہیں آس پاس ہے کوئی تو ہے یہ بیچے سرگوشیاں کرتے ہیں ان کا حدف کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ کناہ کروانا چاہتے ہیں یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں میں تحمل سے میں زیادہ آپ کو مزائم نہیں ہوں گا ویسی آج بہت تاریخ دیر ہو گئی زانے مہترہ بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کوئی نتیجہ لے کہ جو ہے وہ ٹھیک یہ پلاننگ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئے فرد کو گناہ کروائیں ایک شخص کو گناہ کروائیں پھر تشمنی اجابت کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معاصیت کروائیں یعنی کیا یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئے جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں جو حدود اللہ نے قائم کی ہے اپنے حدود قائم کریں حدود کس کو کہتے ہیں حد ہے اسے باہر نہیں نکلنا اسے باہر نہیں جانا نہیں ان حدودوں کو توڑو اپنے حدود بناو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں نجوہ ان کا نجوہ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوہ شیطان کا نجوہ ہے شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے معاملہ بہت سنگین ہے ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے شیطان نجوہ کرواتا ہے ان سے اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو ان کا نجوہ تمہارے تک نہ پہنچا ہے کہیں یہ ان کا نجوہ ہے جو تم تک پہنچا اللہم صلی اللہ علیہ وحمد اجزان محترم قرآن ہے بھائرہ قرآن زمانے میں محیط نہیں ہے کسی آخری زمانے تک قرآن ہے یعنی یہ نجوہ آج بھی ہو رہا ہے یہ سرگوشیاں کوئی ابھی بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے آپس میں لڑواؤ دشمنی اجاد کرو جوانوں سے گناہ کرواؤ یہ سب نجوہ ہو رہا ہے قرآن جب اس شیطان کے نجوے کی بات کرتا ہے تو قرآن دوسرے نجوے کی بھی بات کرتا ہے یعنی حسول رسول سے بھی نجوہ کرو لیکن کیونکہ فقی احکام بھی ہیں سورت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہونا تو اس وقت لوگ کیا تھے آتے تھے رسول سے کان میں بات کرتے تھے اخلاقی طور پر اگر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دو لوگ کان میں بات کریں تو بری بات سمجھی جاتی ہے کیوں کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے اخلاقی احکام ہے کہہ رسول سے آگے یہ کانوں میں بات کرتے تھے قرآن کی آیت آگئی کیا آگئی کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو پھر رسول سے نجوہ کرو صدقہ دو اور پھر رسول سے نجوہ کرو تو تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ تھے بڑے بڑے ایمان حضرت سلیمان فارسی بھی موجود ہیں کتنا ایمان ہے کس درجے کا ایمان ہے اچھا ہم لوگ بڑے کہتے ہیں حضرت سلیمان کا ایمان حضرت ابو ذر کا ایمان میں بڑا فرق تھا اور پھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا بتا اس کا ایمان تمہیں کیا پتا سلیمان کا ایمان کیا تھا تمہیں ایمان کا علف کا نکتہ بھی نہیں پتا تمہیں ایمان کا ایمان کہتے ہیں ایمان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایمان کیسا تھا سلمان و منہ اہلِ بیت لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت سلیمان نے بھی صدقہ نہیں دیا صرف ایک شخص نے صدقہ دیا اور نجوا کیا صرف علی ابن عبی تعالی اللہ اللہ صرف ایک شخص نے نجوہ کیا صدقہ دیا اب یہ جو نجوہ ہے اب یہ نجوہ رسول کا اور علی کا ہے اب جو ہی رسول کے پاس تھا وہ علی کو دے دیا اور سب بتا دیا یہ بھی نجوہ کر رہے تھے یہ بھی نجوہ کر رہے تھے اور یہ نجوہ کرتے رہے اور یہ آج بھی نجوہ کر رہے ہیں یہ آج بھی گفتگو کر رہے ہیں مگر قرآن قانون دے رہا ہے قرآن نے قانون دیا کہ جب بھی تم رسول کے مخالف نجوہ کرو گے تو میں تمہارے ترمیان میں سنوں گا اب یہ جو نجوہ کر رہے ہیں اب یہ نجوہ خدا سن رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو بتا نہیں ہے خدا کی حکومت کے اندر ہے شیطان جتنا بھی کچھ کر لے ہیں تو خدا کی حکومت کے اندر کہاں جائے گا بہار تو نہیں جا سکتا اب خدا اس نجوے کو اپنے اس زمانے کے ولی کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا نجوہ کر رہے ہیں اب اگر اس ولی کا کوئی نمائندہ کچھ کہہ دے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے بڑی منٹس میں بڑے چملے کو میں نے عدا کیا یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سازے سے کر رہے ہیں یہ آج بھی سازے سے کر رہے ہیں آج کون ہے آج کتنی بڑی حکومت ہے ان کی پوری دنیا پوری دنیا کی ساری طاقتیں سب جمع ہو گئے ہیں نجوہ کر رہے ہیں ان کو دشمنی کس سے ہے ان کو کس سے مسئلہ ہے ان کو کس سے مسئلہ ہے اسلام سے یہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف یہ رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توہین رسالت کہاں ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آج جو اسلامی ملک اس غاصب حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں یہ کس کی توہین کر رہے ہیں کس کی توہین کر رہے ہیں اسی توہین کو چھپانے کے لیے آپ روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں تازیم صحابہ تازیم اہل بیت ریلی اچھا تازیم صحابہ تازیم اہل بیت ریلی ہے تو آئیے بیس سفر کو پھر آئیے حسین صحابی بھی ہے حسین اہل بیت بھی ہے حسین صحابہ حسین صحابہ زیلی 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 زندہ 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 مردہ 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 اسی اللہ اللہ آئیے بھئی تازی میں صحابہ اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب جو پشتے پیمبر پر بیٹھ جائے تو وہی نازل ہو جائے کہ جب تک حسین نہ ہٹے سجدے سر نہیں اٹھانا بھئی اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جو دو سے رسول پر ہو اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سوار دیکھو یا سواری دیکھو اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب وہ موبائلہ کی آیت اتری کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تو کس کو لے کر آئے اس سے بڑا کوئی صحابی ہے کہ جس کے لئے رسول یہ کہا کہ عرض کے دائر طرف یہ لکھا ہے اِنَّا الْحُسَيْنَا مِزْبَعُ الْحُدَا وَسْسَفِينَةُ الْنِجَارِ آپ صحابی کی باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا رسول کے کہنے کے علاوہ ہم کیوں حسین کو مانتے ہیں کیوں رسول نے کہا حسین اُمِنِّي وَعْنَا مِنَ الْحُسَيْنَ ہے کوئی صحابی جس کے لئے رسول نے کہا ہو تو اس سے بڑا کوئی صحابی کوئی نہیں ہے تو آؤ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں دکھاؤ پوری دنیا کو بیس سفر کو جہاں جہاں بھی جلوس مرکزی ہوتا ہے سب سنی شیعہ سنی کے سارے فرقے جو رسول سے محبت کرتے ہیں جو صحابی سے محبت کرتے ہیں جو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں نکلو اپنے گھروں سے بتاؤ دنیا کو کافروں کو کہ حسین اکیلا ہمیں جوڑ چکتا ہے لبانیگ یال سہے لبانیگ یال سہے صحابی 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 کرنا ہے تو آئیے گھر اس سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے کہاں تھے باقی صحابی جب یزید آیا کہاں تھے یہ اکیلا صحابی اپنی اولاد کو لے کر کون ایسا صحابی آیا جو چھ مہینے کے بچے کو بھی قربان کروا رہا ہے بھئی آج سے آپ صحابی بولا کریں نہیں بولے نوازہ رسول صحابی بولے دنیا کو بتا چل جائے کہ ہم صحابیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ صحابی اس سے بڑے کوئی صحابی نہیں اس سے زیادہ کسی نے درک نہیں کیا جو دہان مبارک کے رسول کو چوس چوس کر بڑا ہوا اس سے بڑا صحابی لہموں کا لہمی دموں کا دم ہی یعنی کوشت رسول کا کوشت ہے خون رسول کا خون ہے یہ خون ہی تو تھا جسے بہا دیا کر بڑا ہوئے عزیزان مہترم سمجھنے کی کوشش کریں سارے سنی شیعہ بائیوں جذبات لوگوں کو اپنے دیکھیں دشمن کی سازش کو بہچانیں یہ اس ایک غاصب حکومت کو چھپانے کے لیے فرقہ واریت کی جنگ لڑائی جا رہی ہے یہ کہیں اور کا پیسہ ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے عزیزان مہترم حکومت کیوں جازت دی رہی ہے اپنے ملک کو استعمال کب تک ہم استعمال ہوں گے کب تک دوسری جنگوں کی قیمت ہم لوگ دیں گے کتنا ہم نے افغانستان میں اپنے جوان خون دیا ہے یہ فوجی ماں نے اس لیے بنایا تھے کہ آپ دوسروں کی جنگوں پر ان جوانوں کو قربان کریں کب تک یہ ماں نے تو جوان دیئے تھے کہ ملک کی سرادے بچائیں کب تک یہ ماں ایسے بیٹی رہیں گی عزیزان مہترم یہ سمجھنا چاہیے ہمارے ذمہ داروں کو اور اگر آج کچھ کر کر سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے تو یہ نجوہ قیامت والے دن بھی گھرے بہاں پکڑے گا یہاں آپ نکل جائیں آپ سمجھیں میں نکل گیا لیکن وہاں معاملہ وہاں سید الشباب الہل الجنہ یہی ہے یہاں آپ ادھر ادھر ہو بھی گئے ادھر داخلہ نہیں ملنا جنت میں یہاں جتنا بغض رکھنا ہے رکھ لو جو جنت کا دروازہ ہے نا اس کی جو کھونٹی ہے جسے گھٹ کٹایا جاتا ہے اس کو جب کھٹ کٹایا جائے گا تو صرف علی 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 خب یہ جو ہوا بھی ہے یہ خدا کا لطف ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حق کہاں ہے حق کب تک چھپائیں گے آپ کب تک چھپاتے رہیں گے خب حق کے بدلے سولی چڑھا دیا لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا خب حق تو ایسے ہی ہے حق کو کہاں چھپائیں گے آپ حق یہی ہے ظالم مہترم اور یہی اسی حق کا آخری نمائندہ غیبت کے بردے میں اور کوئی نہیں ہے سب میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا سارے مذہب اور فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری امام غیبت کے بردے میں کچھ کے ہاں پیدا ہوگا کچھ کے ہاں ہو چکا ہے ہے ایک ہی اس ایک کے مقابلے میں آنے کے لیے یہ سارا نجوہ ہو رہا ہے یہ سارا نجوہ یہ کیوں یہاں پہ آ رہا ہے اس کو کیا ہے یہ یہ غاسب حکومت ہے کیوں آپ کے آس پاس آ رہی ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ آخری مکہ سے آئے گا یہ مکہ سے آئے گا تو اب یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے قفزے میں آ جائے یہ بھی ہمارے قفزے میں آ جائے مدینہ بھی ہمارے پاس ہو مکہ بھی جب ہمارے پاس ہوگا تو کہاں امام آئے گا ہم کہاں آنے دیں گے مگر یہ سب جانتے ہیں انہوں نے ساری روایتیں پڑی ہوئی ہیں سب پڑاوائے لیکن عبرت نہیں لے رہے تاریخ سے کہ اس وقت بھی یزید لئین نے پوری گورنروں کو سب کو خریدا ہوا تھا پوری اس وقت کو ایک ہی مسلمان حکومت تھی نا اتنے سارے مسلمان دوڑی تھے پتہ نہیں کدنے ملک ہیں ہم لوگ ابھی ایک ہی حکومت تھی مسلمانوں کے سب کو خریدا ہوا تھا روکا ہزاروں کے لشکر سے روکا اللہ کے نمائندے کو مگر اس نے کربلا میں آ کے یہ بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں بلا رہے ہو کربلا ہم نے تمہیں کربلا بلایا ہے ہم نے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قبضے میں لیں گے وہ خود بلا رہا ہے آؤ آؤ میرے ظہور کا وقت تم خود قریب کر رہے ہو آؤ جتنے جمع ہو سکتے ہو آؤ آؤ تم کیا سمجھتے ہو تم تعداد سے لڑو گے اگر تعداد زیادہ ہوتی اللہ صلی اللہ محمد تم تعداد سے لڑو گے تعداد زیادہ ہوتی تو پھر کربلا میں دشمن جیتا یہاں کونٹیٹی نہیں چاہیے یہاں کالٹی چاہیے یہاں تین سو تیرہ کافی ہیں یہاں تین سو تیرہ کی تیاری اجزان ہے وہ تو ان کو خطرہ یہی ہے کیوں ایک قاسم سلمانی سے خطرہ دائے لے کیوں کہ ٹائم میگزین کہتا ہے من آف شیڈو سائے والا شخص ہے کیوں پتہ ہی نہیں ہوتا ہوتا کہاں کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں واحد جرنل ہے دنیا کا جس کے لیے دنیا کی حکومتیں سر جڑ کے بیٹھتی تھی کسی اور دنیا کا جرنل ہے جس کے لیے دنیا کی حکومتیں بیٹھتی ہوں یہ سوالیہ نشان ہے ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے مسلمہ قائد ہیں ہمارے لیے بھی امام ہی آخری امام ہے ایک ہی امام ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سوالیہ نشان ہے یہاں پہ تو آپ جو بھی کر لیں جتنا کر لیں ادھر بہت پکڑ ہے ماں بولیں کہ ہم نے بھی اسلامی حکومت دی تھی تمہیں ہم نے بھی تمہیں یہ سارے عہدے دیئے تھے تم نے کیا کیا ہماری آخری کے لیے کیا صرف ایک ہی گروہ ہے جو آخری کے لیے کام کرے گا اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا یہ یاد رکھئے گا ہر کے با ولایت افتاد در افتاد جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا وہ گر جائے گا یہ جو آپ سمجھتے رہے ہیں نا یہ نجوہ یہ نجوہ کیوں ہے یہ جمع ہو رہے ہیں سب جمع ہو رہے ہیں یہی جمع ہوئے سارے انہوں نے جمع کیا پورے دنیا کے گھنڈوں بدماشوں کو دائش کے اندر آئی ایس آئی ایس کے اندر کیا کیا ایک ہی کافی تھا ایک ہی کافی تھا اتنا مارا اتنا مارا کہ خصاف کر دیا اور جب وہ زندہ تھا تو ان کے لیے خطرہ تھا اور یہ سمجھے کہ ہم اس کو مار دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ شہید قاسم سلمانی زندہ قاسم سلمانی سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیوں خطرناک وہ قوم کی حیات ہے وہ قوم کی حیات ہے حضار مہترم کیوں کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بدن میں روح ہوتی ہے اور جب شہید ہو جاتا ہے تو یہ روح عالم پہ محیط ہو جاتی ہے کس کس کو مارو گے تو ایک کو مارو گے یہاں لائن لگی ہوئی ہے یہی نجوہ کر رہے ہیں یہ بوری دنیا کا میڈیا جو چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ ساری سازشیں ٹی وی چینلز خبروں کے چینل انٹرٹینمنٹ یہ سوشل میڈیا یہ فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب سب ان کا نجوہ ہے ان کا نجوہ ہے یہ نجوہ کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے مومنین اس نجوے کا شکار نہ ہوں اس پروپگنڈے کا شکار نہ ہوں یہ آپ کو بھڑکائے گا اس سے آج ہمارے بہت سارے کچھ دوست اہباب نادانی کہوں گا میں تو کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لان کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کوئی مومن مارا جائے کسروار کون ہے آپ کا نجوہ وہ کر رہا ہے یہ اس کا پلیٹ فارم ہے آپ نے اگر اس کو الہی استعمال نہیں کیا آپ ضائع ہو جائے گا دشمن نجوہ کر رہا ہے دشمن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہتھیار کیا ہے سوشل میڈیا ہتھیار ہے آج اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ وکتم ہو جائیں گے اور وہ نجوہ کر رہا ہے سادس سے کر رہا ہے سارا سب کچھ اسی کا ڈیزائنڈ ہے یہی تو ہے نا آپ فتنہ کیسے ہوتا ہے میں نے کچھ کہا دیا کٹ کٹ کر کے اس کی ایک ویڈیو بنا دی ویڈیو بنا گے پھیلا دی اب آپ اور میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے اگر کوئی غلطی بھی کی تھی تو برحل یہیں ختم ہو جاتی بات لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو پھیلا کر اس نجوے میں شریک ہو رہے ہیں بہت ضروری اجزان محترم بہت یعنی آخری زمانہ ہے یہ اس ٹائم بہت سخت ہے یہ زمانہ اور اس میں چھننی چل رہی ہے کہ جو ثابت رہے گا وہی امام کے ساتھ ہوگا ورنہ لوگ گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں کتنے لوگ گر گئے ہیں اس زمانے میں کتنے لوگ امام کے چہرے کو دیکھتے تھے مسجد نبی میں رسول خدا پوچھتے تھے کیا دیکھ رہے ہو کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے کہا رسول خدا تلوار لیں مار دیں کہا جب کچھ کیا نہیں تو میں کیسے ماروں پہلے لیکن یہ ہوا علی کے مقابلے میں آئے کی نہیں آئے تو عجزان مہترم چھاننی بہت خطرناک ہے زمانہ یہ اس ٹائم نجوہ کر رہے ہیں عجزان آپ ان کی سازشوں کو سمجھیں سب سمجھیں یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں ایک لڑکے کو جوان کو تباہ کرنے کے لیے ایک گھر کو گناہ کروانے کے لیے ایک کمیونٹی کو ایک ملک کو ایک قوم امت کو برباد کرنے کا یہ نجوہ اور یہ پلاننگیں کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے یہ اخلاق کے مقابلے میں اخلاق یہ دین کے مقابلے میں دین یہ اعتقاد کے مقابلے میں اعتقاد لا رہے ہیں یہ گھر کے سسٹم کے مقابلے میں گھر کا سسٹم دے رہے ہیں یہ جو آج ہمارے ٹی وی چینلوں پر بے حجائی برائی نامحرم تعلقات یہ شیطان کا نجوہ ہے یاد رکھئے یہ لا رہا ہے اسلامی گھر کے مقابلے میں شیطانی گھر یہ نجوہ کر رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیوں ہم لوگ نورمل ہیں ہمیں ویسے بھی کوئی بتاتا تو بھی نہیں کوئی ایسی چیزوں ہو نجوہ ہے اجزان مہتر میں آپ کی خدمت میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میرا ایکسٹریک کیا ہوا نہیں ہے یہ بہت بڑے بڑے آساتیت کی محنت ہے جو میں آپ کی خدمت میں ٹوٹا پوٹا ترجمہ کر رہا ہوں یہ نجوہ ہو رہا ہے اور یہ جمع ہو رہے ہیں سازی سے کر رہے ہیں مگر یہ بھول گئے کہ خدا ان کی اس پلیننگ سے واقف ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے پلیننگ کر لو اور ہم بھی اپنی پلیننگ کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ان کو خوف ہے تو صرف ان شخصیتوں سے کہ جو ان کی ساری باتوں کو دنیا کو بتا دیتے ہیں کیوں ہمارے مہراج اکرام کو برا بلا کہنے کے لیے پلیننگ کی گئی کس نے کیا کتنا پلیننگ کیا انہوں نے کتنے سالوں میں اس کام کو کیا یہ انقلاب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو انقلاب تھا یہ نہ بلیک کا تھا نہ فرنچ تھا انہوں نے سٹیڈی کیا ہے انہوں نے کہا یہ جو انقلاب ہے نا یہ تشیعیو کا انقلاب ہے اور کہا کہ یہ تشیعیو جو ان کا بہت بڑا سٹیڈیجیکل پلینر ہے فوکو یاما جو پینٹا گون کا سٹیڈیجیکل پلینر ہے اے وہ چیپنیز اس نے جو کانفرنس تھی انقلاب کے بعد اس نے بتایا شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کہا کہ شیعہ ایک پرندے کی ماند ہے شیعہ ایک پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں ایک سرخ رنگ کا ایک سبز رنگ کا سرخ رنگ کا پر حسینیت کا شہادت کا پر ہے کہا جتنا ان کو مارو یہ اور پرواز پگڑ دے ہیں کہا دوسرا پر سبز رنگ کا یعنی امید کا انتظار کا یہ کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہا بھی یہ دو پر ایسے ہیں کہ جو ان کو روک نہیں سکتا یہ اتنی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں کہا کہ اگر ان کو روکنا ہے تو ان کے دو پروں کو خراب کرنا پڑے گا کہا ان کی حسینیت کو ان کی ازاداری کو خراب کرو یہ ان کی رفتار کو روکے گا کہا ان کے امید جو فلسفہ انتظار ہے اس کے معنی تبدیل کرو یعنی کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا امام خود آئیں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا امام آئیں گے فلسفہ انتظار تبدیل کرو انہوں نے محنت کی کئی سال لگائے کیا کیا آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ان کی ازاداری کو خراب کرو یعنی کیا ازاداری کو ختم نہیں کرو خراب کرو کیسے خراب کرو یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں یہ امام علی سے محبت کرتے ہیں انہی ناموں کی وجہ سے انہیں ٹکڑوں میں باندھو مشکل بہت ہے مجھے پتا ہے اس کو حضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام پر ہمیں ٹکڑے تقسیم کیا گیا کیا کہا یہ ہے یہ تو مقصر ہے یہ ہے یہ تو محلائی ہے کیا کیا ہے یہ تو فضائل نہیں پڑھتے یہ تو یہ پڑھتے ہیں کہاں لے گئے قوم کو کن جہلوں کے ہاتھوں میں قوم دے دی کیا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دو دن میں ہو گیا سالوں میں عینت کی انہوں نے اس نہج پہ لے کر آؤ کہ یہ ان کی عزاداری رہے لیکن روحِ عزاداری چھین لو چھین لو اس جگہ سے اٹھنے والا بچہ کبھی بھی حضرت قاسم کی طرح اپنے ٹکڑے نے کروائے محینت کی انہوں نے لیکن اس نے کہا کہ اس پروں کو جتنا بھی کٹو کچھ کرو اس پرندے نے ایک ذرا پہنی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کے پروں میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ذرا پرندوں کو دوبارہ داکھت دیتی ہے اور کہا یہ جو ذرا ہے تشیعوں کی یہ مرجیت کا نظام ہے مرجیت پر جب تک یہ نظام رہے گا ان کو کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک جملہ بولتے ہیں ایک جملہ پوری عراقی قوم سڑک پر نکل کر دائش کا خاتمہ کر دیتی ہے ایک جملہ اللہ صلی اللہ محمد ہمیں تو کہا گیا یہ تو علماء کا ہے یہ تو ادھر کا ہے یہ تو عراق کا معاملہ ہے نہیں آپ سمجھ نہیں رہے آپ نے حسینیت کو سمجھا ہی نہیں امام حسین علیہ السلام نظام لے کر آئے تھے کربلا اور یزید کو آشکار کیا تھا یہ نظام ہے آج پوری دنیا مل کر اسی حسینیت کے نظام کے مقابلے میں آئی گیا انہیں کسی اور مسئلت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھئے گا کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جہاں پر ولایت ہوتی ہے وہی آتا ہے یزیدیت کے مقابلے میں وہی آتا ہے کون آیا پورے تاریخ کے اندر پچاس سال ہوئے تھے رسول خدا کو گئے ہوئے پچاس سال اور شیطان نے ایسا حلیہ اختیار کیا کہ مسند پیمبر پر آکے بیٹھ گئے ہیں کون سو رہی ہے کون سو رہی ہے اب کون آتا کون آئے گا وہی آئے گا نا کہ جو حضرت آدم کا وارث ہے جو نو کا وارث ہے جو موسیٰ کا وارث ہے جو عیسیٰ کا وارث ہے وہی کربلا آیا اس نے بے نکھا گیا آج کون آئے گا اس پورے نظام کے مقابلے میں جو دنیا اکھٹی ہو رہی ہے کون آئے گا مجھے آپ بتائیں اللہ کا ولی آئے گا یوسف زہرہ آئے گا حسین کا فرزند آئے گا دعا ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں اینہ پہ دم مقتولہ پہ کربلا کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا کہاں ہے وہ جو تہا کا بیٹا یاسین کا بیٹا کہاں ہے وہ جو نبا الازیم کا بیٹا کہاں ہے وہ جو فتنوں کو اکھاڑ پھیکے گا کہاں ہے وہ جو مومنین کو عزت اور دشمنوں کو ذلت دے گا کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے کہاں ہے کہاں ہے دعا ندبہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ تو وہ کون ہے وہ کہاں آئے گا کس کے پاس آئے گا کون اس کے لئے تیار ہے اور کون اس کے مقابلے میں سازش کر رہا ہے یہ پورے اسلام کو دعوت ہے ذہن محترم امام زمانہ کسی فرقیے کے تھوڑی ہیں مسیح کرسٹن تیار ہیں کرسٹنوں کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ سارے کرسٹن حضرت عیسیٰ کو ماننے شروع کر دیں گے اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے یہ سارے مسیح امام کے بیچے کڑے ہوئے ہوں گے آپ سمجھ نہیں رہے کہانی کتنی بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں مسجد کا مسئلہ ہے تقلید کا مسئلہ ہے خمز کا مسئلہ ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک مسئلہ انسانیت کی بقاہ ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے اگر دم ہے اگر اپنے اندر جان رکھتے ہو تو آؤ مقابلے میں آؤ یہ امام حسین نے مکہ چھوڑتے وقت پہلی شرط یہی لگائی تھی کہ اگر اپنے خون کا بزل دے سکتے ہو اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو پہلی شرط ہے امام حسین کی مکہ چھوڑتے ہو آؤ میرے ساتھ دے سکتے ہو یہاں جان جائے گی یہاں گردن کٹی جائے گی وہ شہید جو اٹھائیس سال کا موسن حجاجی جو ایک تاؤن کا رہنے والا جب اسے کوئی کام دیا جاتا تھا امام بارگاہ میں مجلسوں میں تو کہتا تھا مجھے سب سے مشکل کام دو کہا کیا سب سے مشکل کام نیاز کو تقسیم کرنا ہوتا تھا وہ سارا مشکل کام کرتا تھا اور جب اسے کہتے تھے کہ بڑی مہربانی بڑی شکریہ تو کہتا تھا کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں اگر امام حسین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اپنی گردن دینی ہے اور اس نے گردن دی اس موڈرن دور میں اس اٹھائیس سالہ جوان نے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کو بچاتے ہوئے اپنی گردن کٹوائی اور کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا بڑا پرآشوب طور ہے اگر کچھ کرنا تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے خیدار کیوں؟ کیونکہ وہ جوان جانتا ہے کہ میں جس امام کے لیے کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے جوان آپ لوگوں امام دیکھ رہے ہیں ازیدان موت امام کی طرف متوجہ ہو اس کو پہچانے ہیں عالمی سازشوں کو پہچانے ہیں غفلت میں نہ رہے ہیں دھوکے میں نہ آئیں متحدوں سنی شیعہ اتحاد قائم کریں مومنین اتحاد قائم کریں پتہ نہیں کیوں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں بھی تو سمجھ میں نہیں آتا مشترک ولایت علی جبنی ابھی طالب ہے ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہو کسی کو کم سمجھ میں آتی ہو اس سے کیا پر پڑتا ہے بھائی اگر آپ کو زیادہ آتی ہے تو تھوڑے والے کو قبول کر لو اگر آپ زیادہ ماتم کرتے ہو تو تھوڑے والے کو بھی قبول کر لو بھائی مولا نے قبول کرنا ہے آپ نے تھوڑی قبول کرنا ہے اور جو نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی اپنا ہلکا ہاتھ رکھا کرے اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے کسی بیسان کو نہیں کر رہا جب خدا توفیق دے رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی دعا کریں اس کو بھی توفیق و نماز پڑھنے کی اس میں کیا مسئلہ ہے آپس میں جڑے اجزان محترم بہت ہو گیا بہت مومنین کے درمیان میں بھی اختلاف ڈل گیا جو بھی اختلافی بات کرے یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو اچھے نہیں لگتے ہوں مراجے ہو سکتا ہے آپ کو بہت برے لگتے ہوں کسی نے آپ کے کان بھرے ہوئے ہوں سادسے کی ہوں لیکن یاد رکھیں جو بھی آج مراجے اکرام کے خلاف بات کرے سمجھ لیں وہ دشمن کے پی رول پر ہے سمجھ لیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے وہ بچارہ نہدانستی میں کر رہا ہے اس کو بتا رہی ہے کیا اور وہ سمجھ لیں میرے گاؤں میں ہی بس سیعت ہے اور کئی نہیں سیعت وہ سمجھ لیں بس میرے شہر میں ہوتی ہے حسینیت پوری دنیا میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اجزدان محترم وقت کا امام دنیا کا کائنات کا امام ہے اور پوری کائنات کو جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے سر عالم میں میرے آٹھوہ امام کہتا ہے پورے عالم کا جو نور ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے پورے عالم کا نور اور ہر عالم میں امام ہر وقت حاضر ہوتا ہے جیسے ہمیں فیض مل رہا ہے نا امام سے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اسی طرح ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں امام ہر عالم میں ہے امام کو سمجھیں امام حسین علیہ السلام نے یہی تو بتایا کہ جب امام آ جاتا ہے تو پھر سب قربان ہو جاتا ہے روحی لکل فدا اللہ ہما صلی علیہ محمد امام کو سمجھیں جوانو آپ کی طرف امام کی نگائے ہیں امام آپ کو دیکھ رہے ہیں امام آپ کی تنہائی کو دیکھ رہے ہیں ہم کتنا امام سے گفتگو کرتے ہیں ایک آیت اللہ بروجردی جو کہ بہت بڑے مراجع تھے اپنے زمانے کے ان کے زمانے میں ایک اور شخص بھی تھا عالم تھا آیت اللہ بروجردی اس کے گھر مجلس سننے چاہتے تھے اس کی مجلس سنتے تھے بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے انہیں کہا جب لوگ کم ہو گئے کہا کہ میں اتنا عالم کا مرجع ہوں لوگ میری تقلید کرتے ہیں لوگ مجھے مانتے ہیں لیکن جو تاثیر آپ کی زبان میں ہے وہ میری زبان میں ویسی تاثیر نہیں میں بھی پڑھتا ہوں لیکن جو آپ پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں پڑھتا کہا ماجرہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا تو سامرا زیارت پہ گیا سامرا زیارت پہ گیا دسویں امام کی اور گیارویں امام کی جب میں زیارت پہ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں سب اہلِ سنت رہتے تھے اب خالی ہو گئے ہیں ظاہر ہے پہلے اہلِ سنت ہی رہتے تھے سارے اور خدام بھی اہلِ سنت تھے حرم کے تو کہا میں نے اس کو خدام کو تھوڑے سے ہدیعہ دیا کہا کہ رات کو جب دروازہ بند کرو تو مجھے اندر رہنے دینا صبح کھول لینا اس نے ایسی کیا بند کر دیا رات ہو گئی رات میں عبادت کرتا رہا وہ کہتا ہے کہ عربوں کے کچھ قانون ہے عربوں کے کچھ قانون ہے ایک تو یہ کہ اگر کوئی ان کے گھر آ جائے اور گھر آ کر وہ کچھ بھی مانگے تو عرب اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا کہا دوسرا عربوں کا قانون یہ ہے کہ اگر ان کے والد کا واسطہ دیتے نا کوئی تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتے کہا رات زب ہوئی نا تو میں زری کے سامنے بیٹھ گیا اور یہ وہ واحد ذری ہے حرم ہے کہ جو گھر ہے امام زمانہ کا یہ وہ گھر ہے جانے بطلہ باقی جگہ بھی حرم بنے ہوئے لیکن یہ جو گھر ہے نا جہاں ذریعہ ہیں یہ امام کا گھر ہے کیوں کیونکہ اسی کے سرداب سے امام زمانہ غیبت پہ گئے یہ امام زمانہ کا گھر ہے یعنی پوری دنیا میں ہوتا ہے امام ہر جگہ رہتے ہو کہیں رہتے ہو لیکن یہ وہ جگہ ہے جو امام کا اپنا گھر ہے ہم سمجھے نہیں آج تک وہاں جاتے ہوئے یہ امام کا اپنا گھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر میں بیٹھا ہوا میں نے رات کو یہی کہا مولا آپ کے گھر آیا ہوں عربوں کا قانون ہے آپ بھی عرب ہیں کہ آپ سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے کہا دوسری آپ کے والد کا مرقد مبارک میرے سامنے ہے یعنی گیارویں امام کی ذریع میرے سامنے ہے آپ کو آپ کے والد کا واسطہ اپنی زیارت کروا دیں اللہ 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 دیکھا نور دروازے سے داخل ہوا نور مجسم ہوا امام حاضر ہو گئے امام نے میری طرف دیکھا کہا بولو کیا حاجت میں نے کہا مولا کوئی حاجت آپ کی سلامتی چاہتا اللہ امام نے پھر پوچھا کہا بتاؤ کیا حاجت ہم تمہاری ہر حاجت پوری کریں گے کہا مولا نہیں مولا بس آپ کی سلامتی چاہتا امام نے تیسری دفعہ پوچھا پھر اس نے یہی کہا مولا آپ کی سلامتی چاہتا امام نے اس کی طرف دیکھا کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا جاؤ جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا کہا یہ امام کا دیا وہ علم ہے جو زبان میں تاثیر پیدا کرتا اللہ ہاں عزان مہترم علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسائب ایسے ہیں جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا مصیبت غازی عباس یہ اللہ میں بڑا گریہ کہ آپ اتنے دنوں سے گریہ کرتے آ رہے ہیں تھک بھی گئے میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ بڑی دیر سے آئے ہوں گے بوڑے بزرگ میری ماں بہنیں بیٹیاں بچوں کو لے کر ظاہر ہے آپ لوگ کافی دیر سے آئے ہوں گے مجلس بھی تھوڑی سی جس کی تکلیفیں آشورہ کے دن شروع ہوئی اور انہی تکلیفوں کو لے کر وہ آج شام پہنچ چکی ہے اللہ اللہ ہماری تکلیف تھوڑی دیر ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں مگر وہ تو امام جانتا ہے نا کہ کتنے گھنٹے یہ بازار میں کھڑے رہے ہاں کیا غم تھا بہنوں کو بہنوں کو بڑا مان تھا کس پر عباس کیوں کیونکہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بازار میں جانا پڑے گا یہ بہنیں دیکھتی ہوں گی نا نیزے پر عباس کا سر تو یقیناً سر چھکا ہوا ہوگا عزاد آرہ نے مہترم عباس باب الہوائج ہے عباس با وفا عباس عطاعت گزار وقت نہیں میرے پاس وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا وقت نہیں کہ میں اس زیارت کے جملوں کی تشریح کروں جو میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کی زیارت تعلیم دی آئمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مقام قیامت میں ایسا ہوگا کہ سارے شہدہ اس مقام کو دے کر رشت کھائیں گے کیا کیا عباس نے کہاں کہاں پہنچ گئی حضرت عباس عزیز آنے مہترم آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا جایا کرے پہلے حضرت عباس کی زری کی سیارت کرے اور پھر اجازت لے اور پھر حسین کی سیارت کرے کیوں کیونکہ سردار ہے علمدار ہے اس سے بغیر کوئی جاہی نہیں سکتا یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کاروام مدینہ پہنچانا اور جب بشیر میں کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے تو وہ ایک ماں آئی اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا عباس کے ہوتے ہوئے نہیں عباس پہلے گئے ہیں میری بی بی پھر اسے آل عبادین کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا کربلا اور غازی عباس کے حرم پہنچا تو دروازہ بند تھا رات ہو چھوچا میں چلا گیا سو گیا آرام کرنے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہوں اور وہاں پر رسول خدا تشریف فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہیں ایسے میں ایک جوان آیا اور رسول سے فرمایا یا رسول اللہ حضرت عباس نے ایک بچے کی شفاعت مانگی ہے اس کی صحت مانگی ہے رسول خدا کہتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا اس جوان کا وقت پورا ہو وہ جوان چلا گیا جوان پھر آیا کہا یا رسول اللہ غازی عباس نے پھر فرمایا کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں اس کا وقت پورا ہو گیا ہے وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تیسری دفعہ حضرت عباس خدا آگئے کس عالم میں آئے کہا دونوں بازو کلم آنکھوں میں تیر کہا یا رسول اللہ خدا آپ کو اس کا جب خدا آپ کو یا امام زمانہ یا امام زمانہ ہم پر نگاہ کیجئے ہماری مجلس میں آئیے ہم خطاکار ہیں میں گناہ کروں مولا میں اس قابل نہیں آپ کی چچا کا غم پڑھوں لیکن آپ آتے ہیں نا آج آپ آئیے جمعہ کا دن ہے آپ کے ظہور کا دن ہے مولا آئیے ہماری مجلس میں آئیے رونک پکشیے ہمارے پرسے کو قبول کیجئے ہاں ازادارہ محترم حضرت عباس نے کہا کہا یا رسول اللہ میرا نام باب الحوائج کیوں ہے کیوں ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں بورا کروں یا اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے زندگی دلا دیں یا میرا نام ہٹا دیں رسول خدا نے کہا علی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں وہ عالم کہتا ہے میری آنکھ کھلی میں دوڑتا ہوا حرم گیا میں نے خادم سے کہا خادم حرم میں کوئی ہے کہا نہیں خالی ہے نہیں کہا کوئی ہے کہا ہاں نجف کا جو قبیلہ ہے نا سب سے بڑا اس کا جو رئیس ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے وہ شدید علیل ہے اس کی ماں رات سے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ کہا دروازہ کھول کہا دروازہ کھلا میں گیا میں نے کہا یا اے بی بی جا اٹھ جا اب باس نے تیرا بیٹا تجھے دے دیا اللہ یہ باب الہوائز ہے یہ حاجتوں کا دروازہ ہے ہاں زیادہ رہا ہے روزِ آشورہ کچھ حاجتیں اب باس کی خدمت میں آئی جنگ کی اجازت تو نہیں ملی اب باس نہیں ملی زہر ابنِ کین روزِ آشورہ حضرتِ اب باس جب باقی جنگ کرتے تھے نا تو حضرت اب بیاس دشمن کی لشکر کو دور کرتے تھے دور کرتے ایسے میں زہر ابنِ کین اب باس کے پاس پہنچے کہا اب باس ایک بات کہوں کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا کہا نہیں آپ کے بابا کی بات یاد آگئی حضرت اباس رکھ گئے کہا بابا کا نام لیا ہے تو بولو کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا کہا کہا آج وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا حضرت اب باس کہتے ہیں زہر تو مجھے تیشت دلاتا ہے ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگا میں ٹوٹ گئی اور ایک وار کیا کہ دشمنوں کی کردنیں اُڑتی بھی نظر آئیں مگر اب باس کو اجازت نہ لیں اجازت مگر ایک بچی امباس چچا باس اللہ بچوں کو بڑا ناز تھا بھئی سب نے کہا سکینہ یہی کہا ہوگا نا کہ بھئی آپ کے چچا ہے کچھ نہیں تو بچی آئی گئی ہوگی کہ میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے چچا پانی چچا نے کہا مجھے اجازت لے دو اجازت لے دو ہاں آزاد آرہ بیان ہوتا ہے کہ بچی نے اپنے بابا سے کہا کہ چچا کو پانی لینے چھوٹا حال دل ہے ہو سکتا ہے امام نے یہی کہا ہو بیٹا تمہیں شاید اپنے بھائی کے پیاس میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے آہ آزاد آرہ اللہ مادشان حیدر جوادی خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے روزِ آشورہ مسائب پڑھ کر مسائب پڑھ کر کہا کہ یہ ٹینٹ نہیں ہٹانا کیوں جانتے تھے اثرِ آشورہ انتقال کر گئے وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے نا مشکیزیں رکھے ہوتے تھے پانی تو چند دنوں سے نہیں ہے لیکن زمین نم ہوتی تھی تھی ہوتی نہیں اس وقت ہوتی ہوگی اس آس پہ بچے سینوں کو زمین پہ لگایا اللہ اللہ پھٹ گیا سینہ باسک بے مشکیزہ اور تھایا بڑے پانی کی طرف میں جنگ نہیں پڑھوں گا باسکی بس پانی کی طرف بڑے خدا آپ کا گریہ قبول کرے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے ہاں بڑے پانی کوئی روک نہ پایا جہنم واصل کیا پہنچے پانی تک پانی کو ہاتھ میں اٹھائے بیس سال پرانی وسیعت یاد آئی کس کی اکیس رمضان کی رات ہے مولا نے عباس کو گلایا عباس عباس وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا باوفا پانی کو پانی پہ مارا مسکیزہ پارا بس آپ کی چند ذہ میں شبیہ علم برامت ہونے والا ہے حضرت عباس کا آزاد آران مہترم پانی مارا اب یہ پانی امید ہے عباس کی خیمے انتظار کر رہے ہیں بچے انتظار کر رہے ہیں نشانی کیا ہے علم بچے علم دیکھ رہے ہیں علم آ رہا ہے دشمن نے کہا کہ روکو کیا کیا دایاں بازو شہید بایاں بازو شہید علم پھر بھی مسکیزہ پھر بھی پھر بھی دشمن کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو عباس کو روک نہیں رہی عباس کو طاقت دے رہی ہے مقتل کہتا ہے عباس اٹھ اٹھ کے خیموں کو دیکھتے تھے کتنے دور خیمے رہ گئے اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے عباس کو آلہ درم اکرم دشمن نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر جا تیر آیا مشکیزے پر نہیں عباس کی امیدوں میں لگا پانی بھی گیا گھوڑا بھی با وفا تھا رخ موڑ دیا اب جب رخ موڑا تیر آیا آنکھ پر لگا میں قربان جاؤں جب کوئی چیز آنکھ پر لگتی ہے تو پھر ہاتھوں سے اٹھائی جائے پاتھ نہیں گرز لگا زین سے زمین پر عباس آئے ایک عمالے میں تین پڑا کرتے تھے حضرت عباس کے مسائب مولا خواب میں آئے کہا تم ہمارے مسائب نہیں پڑتے کہا مولا آپ کے مسائب پڑتا ہوں کہا نہیں تم صحیح نہیں پڑتے کہا مولا کیا پڑھوں کہا تم یہ نہیں بتاتے کہ ہم زین سے زمین پہ آئے کیسے ہاتھ نہیں ہے عباس گرے میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا حسین نے کمر پکڑی انکسارہ ظہری میری کمر ٹوٹ گئی آزاد آلہ محترم یہ سننا تھا اب میرا مولا حضرت عباس کے بدن پہ مگر کیسے آیا کہ جب پہلے کسی جنازے پر آتے تھے نا تو سیدھے پہنچتے تھے خیموں پہ نگاہ نہیں کرتے تھے کیوں عباس تھے اب ایک نگاہ خیموں پر ایک نگاہ حضرت عباس پر پہنچا میرا مولا بس آخری مازالے دل ہے میرے مولا نے سر کو زانو پہ رکھا خون کو صاف کیا آپس میں گفتگو ہوئی بھئی عطاحت گزار ہے نا عطاحت گزار ہے درخواست کر سکتا ہے کہا کہتے ہیں کہ درخواست کی کیا درخواست کی کہا مولا میرے بدن کو خیمے مت لے کر جائے علماء کہتے ہیں کیوں کیوں کہا عباس نے بھئی یہ واحد بدن ہے نا بھئی حضرت دھور کا بدن تو قبیلے والے لے گئے تھے باقی سب گنجے شہدہ میں یہ واحد بدن ہے فاصلے پر کیوں کیوں کہ عباس باوفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا اللہ ما کہتے ہیں جانتا ہے عباس اپنے آقا کا غلام ہے عباس عطاز گزار ہے عباس متی ہے جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر بھوکا پیاسا تھک چکا ہے میرے بدن کو کیسے اٹھائے گا کہا مولا یہی رہنے دیں اللہ مٹھا یا حسین نے اب بچے دیکھ رہے ہے جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا بابا چچا پا کہا نیرے القما اللہ 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 قوة اللہ